حضرت حسن کو زہر دیا گیا تین دفعہ تیسری دفعہ کا جو زہر تھا نا تو اس میں آپ مشری کی طرح تڑپ رہے تھے اور کہنے لگے حسین تیسری دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو آنٹوں کو کاٹ دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے کہ کیوں قتل کرو گے کہاں قتل کروں گا کہاں دیکھو اگر تو وہی ہے جس کے بارے میں میں جانتا ہوں تو پھر میں وہاں جا کے خود ہی بدلہ لے لوں گا اور اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک قتل نہاک میرے سر پڑ جائے گا بس میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے نہیں بتایا اور قرآن جاؤں باپ کی صیرت دیکھو جب ان کے سر پہ ابن ملجم نے تلوار ماری اور حرز زینب روتی ہوئی آئیں کہنے کہ رو لو جتنا رونا جے ایک مہینہ پورا ہے تلوار زہر اچ پیرے یہ تام ہے سیر چماری ہے اے نہیں بچدہ تو اس کی الفاظ کی شدت دیکھیں اور مولا علی کی وہ صد دیکھے فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاو تھنڈا پانی پیلاو اس کو نرم پستر پر سلاو اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا اور اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گرم اڑا نہ دینا اس کو مارنے میں بھی تکلیف نہ دینا یہ تو حضرت حسین کا واقعہ تو مشہور ہے امام حسن کی اولاد پر جو ظلم ہوئے میں نے گلدستہ اہل بیعت پر جب کام کیا تو پھر مجھے بنو عباس چچا کے بیٹوں نے حضرت حسن کے اٹھارا پوتے پر پوتے نوازوں کو ابو جعفر منصور نے پکڑا اور ایک کمرے میں بند کیا اور اسے ایر ٹائٹ کیا سارے دم گھٹ کے اس میں شہید ہو گی یہ ساری نسلی مظلوم ہے یہ جنت کے شہزادے ہیں آپ فرماتے تھے حسن حسین میری دنیا کی بہار ہیں حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں کرتے 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 یہاں لگا لیا پھر کہا علی اترزا ان یکون منزلوکا مقابل منزلی فی الجنہ علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو آپ رونے لگے کہ یا رسول اللہ سب کچھ میرا سب کچھ مل گیا ایک دفعہ آپ نے فرمایا علی میرے بعد میری امت تم سے وفا نہیں کرے گی تو آپ نے فرما عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا آپ نے کہاں کفر